آدان ہے ایک زمانہ گزرا پچپن سال گزر گئے کبھی پیسے کے امیدیں باننی کہ ایک سے ہمارے درکھل جائیں گے کبھی تجارت کے امیدیں باننی بڑی بڑی سکریاں اللہ اور تک تھائیٹی چلی گئے ان سڑک کے دونوں کنارے کہ ایک سے عوام پشحال ہو جائے گی یہ تو سوڑی ہیزام تھا اس سے تو چند آدمیوں نے پشحال ہونا تھا غریب کی رگوں سے خون مچڑ مچڑ کے ان کے موتوں پہ لالی آنی تھی اور غریب کی بیٹیوں کے تامن پار پار ہو کر ان کی بیٹیوں کے سیرے سجنے تھے اور غریبوں کے گھروں کے شراغ بجھ کر سودھ پوروں کے گھر میں دیکھے شراغ جلنے تھے ہم بھی بڑے نازان ہیں سودھی نظامیں سگارت سے خوشحالی کے ساتھ دیکھے اللہ سے جن کر کے اللہ کی سرطی پر خوشحالی کے ساتھ دیکھے ہم سے بڑا نادان کون ہوگا زیراف کو آجمایا بڑے بڑے ذرعی ماہرین آئے اور بڑے بڑے تینے آئیں تو ہماری زمینوں پر آ رہے ہیں آپ کی زمینیں لہ لہا جائیں گی لہ لہا جائیں لہ لہا جائیں مجھے آ رہے ہیں ہمارے والے صاحب آجی زمین خالی چھوڑتے تھے آجی کاش پترتے تھے آجی پہ چارہ سال خالی پڑی چھے مہینے خالی پڑی نہ کوئی حرص اور حوض نہ کوئی مال کی جوڑ چھے مہینے آجی خالی پڑی آجی کاش پترتے تھے پھر اگلے چھے مہینے وہ کاش پتی وہ کالی پڑی ہوئی ابھی تیسے ایک انچ کاش پان کر رہے ہیں ایک انچ میں نہیں چھوڑتے اور اس سے سیبوں گناہ زیادہ زمین نے غلہ دینا شروع کیا اور اللہ نے اس پر اپنے عذاب کو مسلط کیا کہ وہ پنٹنگوں کا عذاب دے جا سمدیوں کا عذاب دے جا وائرس کا عذاب دے جا بیناریوں کا عذاب دے جا پانی کی قلت کا عذاب دے جا بہاروں نے سفید شاکر اٹھار دی اور آسمان میں موٹی برکا نے چھوڑ لیے زمین نے برکتیں اپنے اندر کفن کر دی ہواوں کے پیور بدل گئے سلط کی گردش بدل گئی غلے پڑ گئے برکتیں اٹھ گئیں پیٹنگوں کو اپنے آنکھوں سے اپنی مطا کو کھا کے دیخا پروانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی مطا کو لوبتے دیخا ہم ایک حقیر سکیوری کے کام ہیں اور ایک حقیر پیٹنگے کے سامنے سارے پاکستان کی جراغ بے بفت ہو کے رہ گئی اور کچھ بھی ہاں آیا ہلٹا اور کردے چڑ گئے ہمارے جمانے میں زمیندار ہمارے بشون میں زمیندار مفروض نہیں ہوتے تھے اب زمیندار بھی مفروض ہو گئے ان کو بھی بینک والوں نے تب باب دکھا 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 گئے ایتا شکنجے میں باندھا تو وہ بھی تاجروں کے تاسمال کی دور میں شریف ہو گئے حکومتیں آجمائیں ہر آنے والے کیلئے ہم نے زندہ بات کے طلق شگاپ نارے لگائے کروشی کو مردہ بات کیسے ہوئے زہر زمین پرچایا ہر آنے والے کے لیے کے ساتھ ہمیں امیدیں واپس پڑی اگر بھی مخلوق بھی کسی کی امیدوں پر پوری اتری خالق کو ناراض کر کے بھی کبھی مخلوق کسی کے کام آئی خالق سے تکر لے مخلوق سے امیدیں لگائی ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا ہم سے بڑا نادان کون ہوگا ہر آنے والی حکومت پر ہمیں امیر مانگیے آگے ہمارے مسائل کے حل کرنے والے اگر ان سے سارے کام بن جائیں گے اوپر والے سے توجہ تک اعلان جنگ کیا ہوا تھا اس سے تو شلح کی نہیں تھی تو اس نظام پر اوپر سے چلتا ہے نیچے سے دھوائی چلتا ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے